موسیقی 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 چلیے بتائیے شادی ہے اور اپنے میں شادی ہونے والی ہے وہ بہت پریسان ہوں مرمہ یہ چاہتا ہوں میرے پاس جاتے ہوں کیا اتکاری کے پاس ہم گئے ہیں یہاں کی شانسن مینکہ گاندھی جی کے پاس گئے ہیں سیو صاحب پلیویت کے پاس گئے جرادکائی صاحب سے ہی ملے اور ڈاک کھانے پر باق میں بھی ہم سب لوگ اس کے ملے ہیں اور وہ آج باسن دیتے کہ مل جاگا مل جاگا مکر کوئی بھی ہمارے کتنا سمیں ہو رہا پیسے باپ لگ بک تین مہین ہونے جا رہا ہے کوئی ابھی سنوائی رہی ہو کوئی سنوائی نہیں ہے کہیں کسی پھلکائی کوئی سنوائی نہیں ہے آئی آپ کیا سمجھ مینی سے میں دوں ہماریہ کا رہنے والا ہوں میرے تین خاتے چلنا ہے ایک میری بہن کا ایک میرے بھائی کو ایک میرا میرے خاتے میں ایک لاکھ چھ سو تین روپیا تھا بہن کے خاتے میں ایک لاکھ بیس ہیار ساتھ اٹھائیس ہم کافی دنوں سے پرشان ہیں سر کوئی بھی ادھیکاری ہماری سننے کو کتنا سمیں ہو گیا اس کو تین مہینے ہو گیا سر سبی کے پاس ہم ہوئی آج سی او کے پاس مہین کا گاندی پاس ایس ایس پی کے پاس ایس پی کے پاس ایس او صاحب امریہ کے پاس مانگر ہماری کہیں سنوائی نہیں اوش سنوائی نہیں ہو پا رہی ہے ابھی تکہ جی کیا بتاتے ہیں آپ بس ہمیں پیسہ لبانے کا آس باس ہم دے دیتے ہیں اس دن مل جاگا آپ کو پندرہ دن میں مل جاگا اس دن میں مل جاگا مگر کوئی بھی سنوائی صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہے آپ کو پیسے ویستہ ابھی تک نہیں ہو پا رہی ہے ایس پیسے ہو گیا ابھی تک کوئی ویستہ نہیں کچھ سنوائی نہیں ہو پا رہی ہے ہم لوگ بھاگتے بھاگتے بلکل تھک گئے ہیں ہمارا گھر بھی ابھی ورنہ آئی ہمارا سمائے بھائیس آٹھ دو ہزار کو ایس پی پیلی بھی 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 لے لیے ہیں اور یہ بھی کہا آپ کے سارے جو فرجی ویڈرال پر دسکت پائے گا وہ اس میں ایک بھی تمہارے نہیں ہیں نا ہی تمہاری پتنی کے ہیں اور اس میں جو ایک کھاتے میں تین لاک سولہ ہزار اور ایک کھاتے میں تک تھانوہ جار پانسو روپے یہ گمن کر لی رہے گا ہے پوشٹ ماسٹر دوارہ اب یہ ڈاکھانے کتنے کرمچاری سامنے تھے یہ تو نہیں پتا ہے عدکاریوں سے ریکرسٹ ہم کر رہے ہیں کہ باروہ میں پیسے دلوا دیا جائیں اور باقی عدکاری ان کے اقلاب کوئی کاروائی ہوئی کاروائی یہ تو بیباد کر رہا ہے ٹھیک پیسہ مل جائے گا مل جائے گا لیکن ابھی ہمیں اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل پا بیباد کا پیسہ مل چکا ہے ان کا نہیں بیباد کا پیسہ یہ تو نہیں ملا وہ تو کرمچاری مطلب جو عدکاری ان کے جانا ہے کہ ملا ہے نہیں ملا ہے کتنا سامنے ہو گیا پیسے کو پیسے کو گئے ہوئے کم سے کم جو ہے پیسے تو دس اکتوبر دوہزار سترہ سے صورت ہو گئی لیکن پاس کو لے جاتے تھے اس میں یہ پتہ چلتا تھا کہ ہمارا پیسہ پورا چلا ہوا ہے پاس کو بھی پایا گیا ہے لیکن ہمارے مطلب جب پتہ کر رہا جا کے ڈاکھانے اوپگارڈ کر امریا پیلیویت میں تو یہ دیکھا ہمارا پیسہ ہی گا ہے اچھا کیا آسواسن دیتے ہیں آسواسن دیتے ہیں کہ مل جا گا مل جا لیکن ابھی تو کوئی اس طریقے کا آسواسن اس پی پیلی بھی سکے تو وہ بھی کہتے ہیں ہم آگے بھی دیا آسواسن پی کو آسواسن پی کو بھی دیا ہے پی ام جس کو لے تو وہ سی پی ام جی کے لیے لیے ہمیں پتہ نہیں سی پی ام جی کون ہے پی ام جی کون ہے سکتے ہیں اچھا کیا کہتے ہیں پیسہ دینے کا بایدہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں جا چلے ہی جا چلے ہی بس بس جا چلے ہی ایسی کر دیتے ہیں ہاں کیا علاوہ ہے آپ کا میرا نام نقمہ بھی ہے ہاں میرا گھر میرے ہزمن بیمار ہیں اور میں خود بھی بیمار ہوں اور میرا گھر بھی نہیں آئے گھر بنانے کے لیے بھی تھوڑا پیسے ضرورت تھی ہاں اس لیے میرا سارا پیسہ دو لاکھ بارہ ہزار روپے نکال لیا کیا کہہ رہے ہیں ادھکاری ابتک ادھکاری تو یہ کہہ رہا ہے ایک مہینے کا ٹائم دیا تھا اب دو مہینے ہونے کو جا رہا ہے کیا لگتا ہے ملے گا پیسہ تمہیں لگتا ہے کچھ پتہ نہیں آزواسن تو دے رہا ہے اب اللہ جانے ملے گا نہیں ملے گا کیا ان لوگوں کے دل میں ہے کیا ہمیں میٹھی گولی دے رہا ہے ہاں آپ کا کہنا ہے میرا شہناز جی میں کہتے ہیں نہ میرے ماں باگوانا میرے ہس میں نہیں میں طلاق صدا عورت ہوں میرے میں بیمار ہوں میرے پیٹ میں جو ہمارے لیبر میرا صحیح نہیں چل لیا ہے مجھے مصلاب اپنے علاج کے لیے پیسہ چاہیے جب میں کھانے میں جاتی ہوں تو مطلب یہ ہی کہہ دیتے ہیں ابھی کچھ نہیں ہو رہی ہے ابھی کچھ نہیں ہو رہی ہے پتہ نہیں کب ہوگا ہم نے کئی جگہ میں مہین کا جی کو بھی ایبلی کیسے نے دے چکے ہیں کچھ نہیں ہو پا رہا کچھ نہیں ہو پا رہا کیا لگ رہا پیسہ آپ کا میں بھی ہم نے ایبلی کیسے نے دی ہے اور آئیسٹیم صاحب کو بھی ہم نے ایبلی کیسے نے دی ہے ہمیں تو یہ ہی لگ رہا ہے کہ جب پیسہ مل جائے جب سمجھو ہمارا ہے ابھی تو ہمیں کچھ نہیں لگ رہا جی 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 جریب آدمیوں کا زیادہ پیسہ ہے آئیسٹیم صاحب کے ساتھ بھی گئی تھے ہم ڈاک کھانے بڑے ڈاک کھانے بڑے انہوں نے ہمارے بیان ہم چھاڑے ہیں بیس ہیار روپے میرے جو تھے گونوں نے جما نہیں کرے آئے مرے خاتے ہیں آیا آیا آپ لوگ یہ کیوں پرسانی بتائیے کس لیے آئے ہوئے ہیں ڈاک کھانے بڑے انہیں مریہ ملاک کے سون لال یہ کم سے کم پچاس لوگوں کا پیسہ ایسا ہے بڑا بڑا پیسہ لے کے گئے ہیں اور ابھی تک اس پیسے کی کوئی سنبھائی نہیں ہے لوگ چکر کاٹ رہے ہیں ڈا کھانے کے بلیوید کے لیکن ہرگاری بھی کوئی سندھے ہو تیار نہیں اسی طریقے سے بہت پرشانی آئے لوگوں کو کچھ لوگوں کے پاس گھر میں شادی آیا کسی کوئی اور پروگرام ہے بچوں کپڑا بنانے کسی کو فیس جمع کرنے بچے اسکول دلکال دیے گئے ہیں تمام طریقے کی باتیں ہیں تو اسی لیے سب لوگ اگھٹا ہوئے آج ڈیم صاحب آئے ہیں اور اس آبتگاری آئے ہیں اس کو لیے بھی کہہ رہا ہے کہ پندرہ دن کا ٹائم دیا جا رہا ہے پندرہ دن کے اندر کوئی آرائش ملک کریں گے اسے پکڑیں گے اور اسی بات میں لے کے چل رہے ہیں سب لوگ اگھٹا ہوئے ہیں آپ کو کیا بلدہ پیسے بھی تک کوئی ملا نہیں ملا ہم بیمار ہیں ہمارا لیور میں تکلیف ہے ہمارے پیسے مل جاتا ہم اپنا علاج کریں گے ہم نے مینکہ گاندھی کو بھی دیا ہم نے تھانے میں بھی دیے ہم نے وہاں تحصیل میں بھی دی رکھی ہے آپ بتائیے آپ کا گھر رہی ہے ہمارے بیمار ہیں ہم خود بھی بیمار اور ہمارے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے ہم بہت پریشان ہیں آپ کو پیسے بطلب نکل گئے آپ نے کچھ ملا جی تک نہیں ملا جی تک کچھ بھی نہیں ملا جی تک کچھ بھی نہیں ملا جی تک ہے اور ہم خود کو بیمار ہیں بھگندر کے پیسے ہیں علاج کرانے سے مجبور ہیں جہاں جاتے ہیں مطلب جو ہم لوگ گئے مینکہ جی کی پاس گئے سنوائی نہیں ہوئی اور یہاں منگل دبس میں بھی دو بار آ چکے ہیں ہم لوگ تھانے بھی گئے تھے اور کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور دیپا والی کے بعد میرے گھر پر سا دیئے میں گو تو بہت پریشان ہوں بتائیے آپ کا کرانے بھی بہت پریشان ہے ہم دو ہم دو چکے ہیں بہت پریشان ہے ہم دو دو پیشان ہے ہم دو بے پیشان ہے ہم دو پیشان ہے یہ کہہ تک ہاں جاتا ہے جاں دو جاں آمڈ ساب کے بات جانتے ہیں تو بھو کہتے ہیں تمام ہی جات چلی بریلی والے بریلے لکھتے ہیں تو تمہارے مددب سب سبب بیان لکھے جائیں گے bangا نہیں لکھے جائیں یہ سبب بولتے ہیں 3 minute ہو جاتا ہے اور چار منو نے چاہ رہا ہے کیسے لکھیں ایس پی صاحب کہتے ہیں ایس پی صاحب کے پاس چلے جاؤں اور ایس پی صاحب کے پاس جاؤں تو وہ کیا کہتے ہیں بریلی بارے کہتے ہیں ہم وہ کرنگے کاروائی ہوا جاؤں اسنا پیسہ ہے کہاں جائیں گے بتائیں گے بریلی جانے کے لیے پیسہ ہے سرکاری دو لاکھ روپے جمع کر کے باہل ہو گیا ہے سب اسے باہل کر دیا گیا سب ہم لوگ کہا جائیں گے چلوار بھی دینا تمہارا کہ رہا ہے بگو راکہ بندی ایس پی صاحب کی ہے بندی عزم کی ہے بتائیں گے بہت بہت بتائیں گے کیا ہوا پوچھ لئے گےラ بھی تک کیا ڈاکھانے میں گو مطلعہ آپ کا بھی پیسہ کائب ہو گیا ہے کتنا پیسہ کائب ہو گیا آپ کا ہمارا ایک سترہ ایک لاکھ سترہ آجار اور ابھی تک کس طریعت کاروائی نہیں ہوئی نہیں موسیقی موسیقی